آج کا ویڈیو ان فارمر بھائیوں کے لیے ہے جو رات کے سمعے میں اپنی مریوں کو بیٹھنے کے لیے اچھتستان نہیں دیتے ہیں آج کا ویڈیو ان فارمر بھائیوں کے لیے ہے جن کو نہیں پتا ہے کہ آنکھ میں ویکسین کیسا کرتے ہیں آج کا ویڈیو ان فارمر بھائیوں کے لیے ہے جن کو نہیں پتا ہے کہ اجولہ کب اور کتنا دینا چاہیے آج کا ویڈیو ان فارمر بھائیوں کے لیے ہے کہ چانول پکا کے کب اور کتنا دینا چاہیے تو چلیئے ایک ویڈیو کرتے ہیں سٹار نمسکار دوستو میں ہوں محسوس قریشی مدی پردیس کے سیونی جلے سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دیسی مرگی پالن رات کے سمائے میں اگر آپ کی مرگیاں نیچے بیٹھنا پسند نہیں کرتی ہیں تو ہمیں اوپر اس پرکار کی لکڑیاں باندھ دینا چاہیے کیونکہ مرگی اوپر بیٹھنا پسند کرتی ہے اور اوپر بیٹھ کر وہ اپنے آپ کو سرکچت محسوس کرتی ہے اور جس ستان پر آپ مرگیوں کو رکھے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں ایک مرگی کو دیڑ سے دو اسکیور فٹ جگہ نہ ملتی ہو ایسی استھیتی میں بھی آپ کو مرگیوں کو اوپر بیٹھال کر بھی ان کو ریلیکس فیل کرا سکتے ہیں اور مرگی اسٹریس میں نہیں رہیں گی اور جب ان کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے تو ایک آپ اسٹینڈ والا چھوٹا فین لگا لیں آپ ٹیبل فین بھی لگا سکتے ہیں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے تو مرگیاں اسٹریس میں آتی ہیں اور اسٹریس میں آنے کے کارن وہ ایک دوسرے کو گھائل کرتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا مرگیاں ایک دوسرے کے پنکھ نوچتی ہیں ایک دوسرے کو چھوٹ پہنچاتی ہیں اس کا کارن بس یہی ہے مرگی اسٹریس میں رہتی ہے اور گصے میں ایسا کرتی ہے اس کے بعد آپ نے رات کا ویڈیو دیکھا اب دیکھ لیجئے کہ جیسے ہی صبح ہوتی ہے فارم کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں تو ساری مرگیوں میں ایک چہل پہل ہو جاتی ہے کہ ہاں اب دن نکل گیا ہمیں فری رینج میں نکلنا ہے اس سمائے مرگیاں ساری ڈسٹ سے نہاتی ہیں دھول سے نہاتی ہیں اپنے آپ کو جوہے سے بچانے کی خود کوسس کرتی ہیں اس کے بعد فری رینج میں نکلیں گی تو صبح جیسے ہوتی ہے مرگیوں کو باہر نکالنے سے پہلے پردے اٹھاتے ہیں تو مرگیاں اس طریقے کی حرکت کرتی ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسی کیوں کر رہی ہیں ان کو جوہے ہو گئے ہیں کیا نہیں میرے دوست جوہے نہیں ہوئے ہیں بلکہ جوہے نہ ہو اس لیے وہ دھول سے نہاتی ہیں اور ڈسٹ سے نہاتی ہیں اور اگر آپ فری رینجیری میں جہاں پر کسی پیڑ پودھے کے نیچے مرگیاں بیٹھتی ہیں وہاں ایک بار دیکھ لیں کہ ساری مرگیاں یہاں پر آرام کرتی ہیں گڑھا کر کے بیٹھتی ہیں زمین کو کھوڑتی ہیں وہاں پر آپ ایک دو ٹوکرے راکھ ڈال دیں تو وہاں پر بھی وہ ڈسٹ سے نہائیں گی راکھ سے نہائیں گی اس کے بعد جیسے ہی نو بجتا ہے تو ساری مرگیاں کو یہاں پر اجولہ کھلائے جاتا ہے اگر آپ نے اجولہ کیسے تیار کرتے ہیں یہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اوپر آئی بٹن پر مل جائے گا وہ دیکھ سکتے ہیں تو نو بجے ان کو اجولہ ٹینک سے نکالا جاتا ہے بیٹھ سے لا کے اور پولیتھن بچھا کے دانے کی بوری بچھا کے ٹری بچھا کے اجولہ کھانے دیا جاتا ہے مگر ابھی برسات کا سیجن چل رہا ہے بارش کے دنوں میں برسات کے دن میں جہاں جہاں مرگیاں گھومتی ہیں وہاں بہت سارا ہرہ چارہ اوگ آتا ہے اس لیے وہ زیادہ انٹریسٹ سے نہیں کھاتی جیسا گرمیوں کے دن میں گرین فاردر ہرہ چارہ اور اجولہ جتنے شوک سے مرگیاں کھاتی ہیں اتنے شوک سے برسات کے دن میں بارش کے دن میں اتنے شوک سے مرگیاں اجولہ نہیں کھاتی ہیں مگر کھاتی جرور ہیں اس کا قار果 یا ہے کہ جہاں دیکھو وہیں ہرہ چارہ اوگ جاتا ہے اس کو کھا لیتی ہیں تو یہ اجولہ کو نہیں کھاتی ہیں اور ایک چیز آپ اور گوھر کریے گا جن مرگیوں کو بارہ مہینے اجولہ کھلایا جاتا ہے ان مرگیوں کی کوالٹی کلر فورتی اور مال دیکھیں کہ کتنا فائن مال دیکھتا ہے تو آپ کو اجولہ دن میں دس گرام ایک مرگی کے حساب سے دینا ہے اس کے بعد جیسے ہی بارہ بچتا ہے تو پھر جیسا ہم چانول پکا کے کھاتے ہیں ویسا چانول پکا کے اس میں حلدی پاورڈر ڈال کے پکائیں گے اور ایک مرگی کو دس سے پندھرہ گرام پکا ہوا چانول بھی دے سکتے ہیں اور آپ کو صرف تھنڈ کے دنوں میں چانول نہیں دینا ہے بارش کے دن میں آپ چانول کھلا سکتے ہیں گرمی کے دن میں چانول کھلا سکتے ہیں مگر صرف تھنڈ کے دن میں چانول نہیں دینا چاہیے اور بارش کے دن میں اور گرمی کے دن میں جب بھی ہمیں چانول دینا ہے تو ایک بڑی مرگی کو دس گرام سے پندھرہ گرام سے زیادہ چانول نہ کھلائیں اور چاول دینے کا سمائے دو پہر میں بارہ بجے سے تین بجے کے بیچ میں اس کے بعد ویڈیو دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ بچے اس فارم پر سات دن کے ہو گئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ساتوے دن میں لاسوٹا کا ویکسین ہوتا ہے تو ساتوے دن میں جب کم کونٹیٹی میں چک سوتے ہیں اور آپ آنکھ میں ایک بوند ویکسین کر سکتے ہیں تو زیادہ ٹھیک ہے کہ آپ آنکھ میں ہی ویکسین کریں تو رانی کھیت کی بیماری سے بچانے کے لیے پہلا ویکسین لاسوٹا ایف ون آتا ہے یا نیو کیسٹل ڈیزیز کے نام سے آتا ہے وہی بھی کر سکتے ہیں اور دینے کا طریقہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ڈیزول وارٹر جس کو ڈسٹل وارٹر کہتے ہیں وہ لیں گے اس کے بعد اس ڈسٹل وارٹر کو چھوٹی والی جو ویکسین کی بوٹل ہے اس پہ ڈالیں گے کتنا ڈالیں گے کہ چھوٹی والی جو نیچے بوٹل ہے وہ پچھتر پرسنٹ بھر جائے اس کے بعد اس کو دھیرے دھیرے ہلائیں گے اور اس کے بعد اس کو پھر سیرنج سے کھیچ کر ڈروپر میں ڈالیں گے اور ڈروپر میں جب ویکسین آ جاتا ہے تو ایک ایک چکس کو پکڑ کے دھیرے دھیرے آپ رائیڈ والی آنکھ ہو یا لیفٹ والی آنکھ ہو ایک ایک بوند ویکسین ٹپکاتے چلنا ہے اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں ویکسین کرنے میں سب سے زیادہ ہمیں ٹیمپریچر کا دھیان دینا پڑتا ہے تو ڈیزولپ وٹر ہو یا ویکسین کی بوٹل ہو آپ کو برف میں رکھ کر دکان سے گھر تک گھر سے فارم تک لے کر آنا ہے اس کے بعد ویکسین کرنا ہے ساتھ دن کا بچہ ہے ایک ایک بچے کو پکڑیں گے ایک بوند آنکھ میں ٹپکائیں گے اور جہاں روڈنگ ہال ہے چک گارڈ لگا ہوا ہے وہاں چھوڑتے جائیں گے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ویکسین کرنے کے بعد ایک ایک بچے کو یہاں چھوڑتے جائیں گے اور آرام سے ویکسین کر پائیں گے جب ہمارا فارم گھر کے بہت نزدیک ہوتا ہے پاس میں ہوتا ہے ہم گھر پر نہیں ہوتے ہیں تب بھی ہمارے گھر کی ماں بہنیں فارمنگ کرتی ہیں فارم کو سمحل لیتی ہیں اور جہاں زیادہ آدمی کی آسکتا پڑتی ہے جیسے ویکسین کرنے کے سمائے پہ یا گرہ کانے پہ مرگی پکڑ کے دینا ہے یا اجولہ کھلانا ہے یا چاول پکا کے کھلانا ہے تو گھر کے پاس فارم ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پریوار کے ان سدد سے بھی فارمنگ میں اپنا بھاگ لیتے ہیں اور کچھ کام وہی بھی کرتے ہیں جب جس کو سمائے ملتا ہے سارے لوگ کام کرتے ہیں تب فارمنگ میں سفلتہ ملتی ہے اور ہم کامیابی کے طرف جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی ویکتی کے اوپر یا تم ہی بجار جاؤ تم ہی فارمنگ سمالو تم ہی اجولہ کھلاو تم ہی ویکسین کرو تم ہی چانول پکا کے کھلاو تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو چل رہا ہے اس کے نیچے لال رنگ سے سبسکرائب لکھا ہے وہاں انگلی رکھیں رائٹ سائیڈ میں بیل آئیکن کو دبا کر آل میں کر لیں مجھ سے جلنے اور بات کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے اوپر کارنر پر ڈسکرپسن ہے وہاں ٹچ کریے نیچے آئیے بارہ واتسپ گروپ ہیں جہاں میں ہر سام سات بجے سے آٹھ بجے تک آن لائن رہتا ہوں اگلی ملاقات بہت جلد ہوگی تب تک کے لیے نوشکار آداب جہ ہند موسیقی